ہاں میرے پیرے بچوں میں تو بتا رہا تھا کہ مصنف ہمیں اس سفر نامے میں بتا رہے ہیں کہ انہیں چھتری کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا کیونکہ یہ بار بار اس سے بھول جاتے تھے اور ایک جگہ کو دو دو مرتبہ دیکھنا پڑتا تھا ایک مرتبہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اور دوسری مرتبہ وہاں سے اپنی بھولی ہوئی چھتری کو واپس لانے کے لیے آگے چل کے مصنف ہمیں بتاتے ہیں یہ وہ چھتری ہے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ رہی جب ہم ریلوی سٹیشن گئے تو وہاں پر بھی ساتھ تھی اور دوبارہ وہاں پر جانا پڑا اس چھتری کو واپس لانے کے لیے جانپان کی زنانہ یونیورسٹی گئے اور وہاں پر بھی دوبارہ واپس جانا پڑا چھتری کو واپس لانے کے لیے اس پر تھائی لینڈ کی مندوب میس پورنیا کا خیال تھا کہ ہم جان بوجھ کر زنانہ یونیورسٹی میں اپنی چھتری چھوڑ آئے ہے تاکہ وہاں دوبارہ جانے کا موقع ملے اور مصنف کہتے ہیں کہ ہم جتنی خوشی خوشی سے زنانہ یونیورسٹی جانپان اپنی بھولی ہوئی چھتری کو واپس لانے کے لیے گئے اس طریقے سے ہم یا اتنی خوشی سے ہم کسی دوسری جگہ نہیں گئے اپنی بھولی ہوئی چھتری کو واپس لانے کے لیے اور ہم دوسری مرتبہ بھی چھتری کو وہیں چھوڑ آتے تھے لیکن براہو یونیورسٹی کے اہدیدار کا جاتے وقت جب ہم چھتری کو پھر ایک بار وہیں چھوڑے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ دوبارہ اپنی چھتری کو یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہم نے ان کا شکریہ کیا اور وہاں سے اپنی چھتری لے کر آئے اور بے شمار جگہوں پہ اس چھتری کو لے کے گئے ہم یوکوہاما بھی گئے اومیا بھی گئے نارا بھی گئے کوئیٹو بھی گئے اور ہر جگہ اس چھتری کو بھول گئے اور ہر جگہ سے اس چھتری کو واپس لے آئے اور اس چھتری سے ہم نے وہاں کی ریت پر مختلف طرح کی تصویریں بنائے ٹوکیو میں جس کمرے میں ہم تھے وہاں بھی ہم نے اپنی چھتری بھول دی اور جب ہم اس چھتری کو واپس لانے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک نوجوان جوڑا آیا ہوا تھا تو جب ہم نے ان کی سرگرمیوں میں رکاوے ڈال کر اپنی چھتری واپس لانے کی کوشش کی تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مہت تھے اور اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کر رہے تھے لیکن ہم نے کہا کہ جب بات آ جائے چھتری پر تو نہ یہ آپ کی ہے نہ کسی اور کی بلکہ یہ تو ینسکو کی ملکیت ہے میرے پیارے بچوں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جامپان میں مختلف مقامات پر چھتریان رکھنے کے اسٹینڈ ہے جس کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے بھی ایک بار اپنی چھتری کو اسٹینڈ میں رکھا لیکن ہمیں تو بھول جانے کی کافی عادت ہے نہ جانے میں نے کہاں اس کی چابی رکھ دی اور فازل میں جو وہاں پر ملازم تھا اس کو دوسری چابی کا سہارہ لینا پڑا اس چھتری کو مجھے واپس دینے کے لیے میرے پیارے بچوں مصنف آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اب جو ڈرائور تھے اس کو بھی پتا چلا تھا کہ مسٹر حسین انڈیا جو ہے ان کو چھتری بولنے کی عادت ہے اور وہ پہلے دریافت کرتے تھے کیا مسٹر حسین انڈیا بس میں آگئے ہیں جب مذبت میں جواب ملتا تھا تو وہ سمجھ دیتے تھے کہ ہر کوئی آگیا ہے ایک مردبہ کیا ہوا کہ یہ کہیں پر چھتری بول گئے تو ڈونٹے ڈونٹے کافی وقت لگ گیا لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کہ جو چھتری تھی یہ بس میں اپنی سیٹ پر مزے سے آرام سے ہے یہ بس میں ہی بول گیا تھا اور اس چھتری کو مختلف جگہوں پر ڈونٹ رہا تھا تو اس حوالے سے مستنی فرماتے ہیں کہ اس چھتری کی جو قیمت یہ ایک ہزار ین تھی یہ ایک ہزار ین تھی لیکن اس چھتری کو دوننے کے لیے مستنیت کو پانچ ہزار ین خرچ ہو گئے اس رقم میں تو قریباً پانچ چھتریاں آ سکتی تھی تو جب یہ جاپان سے واپس جا رہے تھے تو جب میس پرنیا نے جب میس جو نے ان سے یہ چھتری واپس لی اور اس چھتری پر جو ان کا نام بڑے خوبصور طریقے سے لکھا ہوا تھا اور اس پر فکس کیا ہوا تھا جب انہوں نے اس نام کو چھیل دیا اس نام کو نکال دیا تو ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ آہستہ سے نکال دیجئے اس نام کو اس چھتری سے کیونکہ اب یہ چھتری کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی تھی اور آخر میں جذباتی انداز میں ہو کر مستنف کہتے ہیں کہ اب ہمیں پنتیز دن ہو گئے ہیں ہندوستان واپس آتے ہوئے اور اچانک سے یہ چھتری ہمارے خیالوں میں کھل جاتی حالانکہ ہمیں یہ چھتری کھولنے بھی نہیں آتی اور اب کے بار کاش ایسا ہو جاتا کہ ہم بادل بن جاتے اور آپ پر برسنے آ جاتے وسلام